اپنے دن ہرپل جی کو ڈراما سیرل داو بہت انٹریسٹن گرام بن جو کانسورن میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ امبر تو بہت پریشان ہوتی ہے کہتی ہے کہ نیہا بھابی دیکھئے نا آپ سنبل آپ ایک ساتھ کیا ہوا جب بابا سنتی ہے نیہا تو کہتی ہے کہ اچھا نہیں کیا آلی نے ایسا نہیں کرنا چاہیے دیا اس کی ریاضتوں کا اس کی منت کا یہ صلاح دیا اس نے امبر کہتی ہے کہ یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ بابی آپ ہی نے کیا نہیں کیا جب بابا سنتی ہے تو کہتی ہے نیہا ٹھیک کہہ رہے ہو تم بہت اچھی ہے سنبل اس نے بہت خیال رکھا آلی کی ہر بات کو برداشت کیا ہر ظلم سہا اس کا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کرے گا اس کے ساتھ مبر کہتی ہے آبی کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے تو دل کرتا ہے جا کر آلی بھائی کا گریبان بکڑو اس سے پوچھوں کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے ارے ماما کی پرداش میں اسے کیوں سزا دے رہا ہے جبکہ ماما کا بھی ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں اور انہیں بھی اپنے گناہوں کے سزا مل چکی ہیں بہت روتی ہے سنبل اور بہت پریشان ہوتی ہے جب الماس بیگم اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اب رونی دھونے سے کیا ہوگا لانت بھیجو اس ظالم پر اچھا ہے نے تمہاری جان چھوٹ گئی بہت اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی جب بہت سنتی ہے سنبل تو کہتی ہے کہ نہیں ماما مجھے نہیں رہنا آلی کے بغیر مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے بے شک وہ مجھے مار ڈالے جب بہت سنتی ہے تو الماس بیگم پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے باتیں کر رہے تو ارے انوکی لڑکی ہو تم اتنا ظلم ہوا تم پر گھر تمہارا برباد کرنے کو تیار ہے وہ اور تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا اتنی مسئیبتیں اٹھانے کے بعد بھی اسے تمہاری قدر نہ ہوئی سنبل کہتی ہے نہیں ماما میں آلی کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے جانا ہے اپنے گھر جانا ہے بس آپ مجھے اجازت دیں میں خود چلے جاؤں گی تو کہتی ہے الماس ایسے کیسے چلے جاؤ گی تم دیکھو کل جاؤ آلی کو سب کو دیکھیں گے ہم سوڑوں رشیبت لائے کیجئے چین کو سپسائی پیجئے